نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے پانی پت سے جہاں پر آپ کو بتا دے کی پانی پت کے نیو بسند نگر میں اس سمیں ہم کھڑے ہیں جہاں پر آپ تمام علاقے کے لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کی یہاں پر 5G ٹاور جیہاں 5G ٹاور لگائے جانے کا ویروت کر رہے ہیں پارشت سے لے کر ودھائک تک میر سے لے کر سی ایم تک مل چکے یہ سبھی لوگ جو کی شکایتوں کے مادیم سے اپنی اپنی اپتی 5G ٹاور کو لے کر درج کروا چکے ہیں لیکن علاقے میں پھر بھی 5G ٹاور لگانے کی جو کاروائی ہے تیجی سے چل رہی ہے جس کا ویروت یہ تمام لوگ کر رہے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کی ساتھ ضرور شیئر کریں ہریانہ کے پانی پت کا یہ معاملہ ہے جہاں پر آپ کو بتا دے کی 5G ٹاور کو لے کر یہ تمام لوگ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کافی زیادہ ویروت کر رہے ہیں اور مکھے منتری منوہر لال کھٹر کو سی ایم وینڈو کے مادیم سے بھی یہ شکایت دے چکے ہیں ویدھائک سے بھی مل چکے ہیں میر سے بھی مل چکے ہیں پارشت سے مل چکے ہیں کمیشنر میسپل کارپریشن سے مل چکے ہیں لیکن باوجود اس کے بسند نگر میں 5G ٹاور لگایا جا رہا ہے کیا کچھ پورا ماملے ایک بار جان لیتے ہیں سر شکایتیں لے کر کھڑے ہیں اتنی بڑی سنکھیا میں علاقے کے لوگ کھڑے ہیں کیا ماملہ ہے پورا کس چیز کا آپ لوگ ویروت کر رہے ہیں ماملہ 5G ٹاور کا جی یہ اواز بیلڈنگ ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر شروعاتی طور پر انہوں نے فاؤنڈیشن ڈالا ہم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تھوڑا اور فاؤنڈیشن بڑھا رہے ہیں آگے مکان چلو اچھی بات ہے جب انہوں نے جال بچھا دیا سریوں کا پھر پوچھا پتہ چلا کہ فاؤنڈی تاور لگ رہا ہم نے کلونی پوری کٹی ہو رہی ہے ہمیں جوڑ بولتے رہے ہیں فاؤنڈیشن ڈال دیا ارثیں آپ دیکھ رہے ہیں ارثیں کر دی سب کچھ کرنے کے باوجود ہم نے یہ تاریخ 24 تاریخ کو یہ لٹر ہے 24 تاریخ کو کمیشنر کے پاس گئے 24 کو چوتھے مینے میں جب ادھر گئے تو کمیشنر صاحب نے ہمارے کو اسوارسن دیا کہ یہ تاریخ نہیں لگے گا جب کلونی مسپل کورپوریشن آجی آجی منشمنٹ کمیٹیک ہے نگر نگم کے تو ادھر سے انہوں نے اسوارسن دیا کہ یہ تاریخ نہیں لگے گا کیونکہ نو سی نگر نگم ہی دیتا ہے ٹھیک ہے ہم ڈی سی سے ملے ڈی سی مینڈوں میں دس چھے کو ہم نے مینڈوں میں ڈالی آجی اور چیار مینڈے اس کو گئے اس کے باوجود فاؤنڈیشن ڈال گیا کام روکیا ابھی سترہ تاریخ کو یہ سترہ آٹھ میں کی رات کو دو بجے انہوں نے آپ کو دکھائیں گے اوپر چل کے جو ٹاور کا سامان ہے پائی یہ وہ جو بھی اکڑم سرو رات کو دو بجے انہوں نے اچانک ڈال دیا سویرے اٹھارہ تاریخ کو ہم نے کلونی نے ویروت کیا بھائی جب یہ کام روک گیا تھا آپ نے کہاں سے پرمیسن ملی اس کی کہاں سے انہوں سے ملی انہوں نے بولا جی مطلب ہم سی مینڈوں میں پہلے گئے چیار مینے پہلے اور یہ سترہ سترہ جولائی کو سوری چودہ جولائی کو انہوں سے لیا اٹھارہ تاریخ کو ہمارے پاس پولیس آئی ہماری ترخواد دے دی گئے میرا سمان چوری ہو گیا ایک بھارت یہ کھڑے دو دکھائیے پورٹون کا بھارت اور میرا نسیم سنگھ چینی کہ میرا سمان چوری ہو گیا میرے سے مار پیٹ کی جوٹی سکات پولیس آئی ہم نے پولیس کو پھر کلونی کٹھی بھائی کب تو جگڑا کیا ہم نے کب ویروت کیا کب تیرے سے مارا تو کتنے دو گا میرے سے ملے دن مہینے بولو چار مہینے میرے پانچ مینے سے میرے ملے نہیں ہیں جو لگوارے ہیں یہ ان کو لالت کرائے کا ہے دس بیس پچاس دار روپے کرائے کا ہے بھی ہو جائے گی ٹاور والے کو تھی لالت ہوتا ہے اس کے بعد اٹھارہ تاریخ کو ہم ساری کلونی کٹھاؤ کر کے شام کو کل شام کو اپنے ویدائک جو امیلے ہی در کے بیجی ان سے ملے انہوں نے بڑی آسواسن دیا ہمارے کو کوشش کروں گا ٹاور نہ لے کوشش بلکل کہ میں بلکل ٹاو نہیں لگنے ٹاور جو ٹاور لگ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کی لگاتار جو اس طرح کے رہ رہ کر معاملے سامنے آتے ہیں بھو جی ٹاور لگ رہا ہے اس سے دکت کیا ہے علاقے کے لوگ ہیں ان کا اچھی رینج مل جائے گی موبائل نہیں رینج کی بات نہیں ہے بیماری کی بات ہے کرونا پہلے ماماری پھیلی ہے دنیا میں دنیا مر رہی ہے اس میں کوئی کینسر ہے اس کے ریڈییشن ہے اس کے بہت ساری بیماریاں ہیں نئے ٹاور لگانے پر بھی آپ بتانے روک لگی ہوئی ہے بلکل لگی ہوئی ہے لیکن مانتا نہیں اس کو یہ سکول بھی ہے جی ایک ہزار بچے پڑھتے ہیں تھوڑے 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 بچے لے کے بچے پڑھتے ہیں یہ گھڑی بھر جاتی ہے بچوں کی آپ کو کیا لگ رہے فائیو چی ٹاور لگنے سے کیا نقصان ہوگا بہت کچھ نقصان ہے جی یہاں تو اتنی تنی بیماریاں پھیلتی ہے اس سے تو بچوں کو یہ کلونی بسی ہوئی ہے بسی ہوئی ہے بسی کلونی میں نہیں لگنا چاہیے جو پہلے لگ چکا ٹھیک ہے اب آگے نہیں لگنا چاہیے بلک فیکٹری کو اٹھوانا چاہیے یہاں سے اس نے تو بہت گند کی مچا رکھی اور جکھو پلاٹ ہے اس کا اس نے پیچھے میں وہ ارجیسٹ ڈیوٹی کرنی آپ ہو جی ریٹار جی وہاں مارا تقیقات کر سکتے ہو ڈیوٹی کر دی جی سریعہ کے گیلہ مار مار کساری ٹیڈی دیوار کرا کی مار یہ دیوار کسار اللہ رہا جی بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام لوگ ہیں بڑی سنکھیا میں یہاں پر موجود ہے اور سب کا کہنا ہے کون کون چاہتا ہے کہ ٹاور نہ لگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھیا میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹاور یہاں پر نہ لگے اور سبھی کے سبھی یہاں پر ویروت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ٹاور جو لگایا جا رہا ہے وہ نہ لگے میڈم آپ کے بھی گھر کے پیچھے لگ رہا ہے ہاں جی سر ہمارے بلکل گھر کے بیک سائیڈ ہے سر ہم ان سے تین چار بڑی پرسنل ہی مل چکے ہیں بٹن یہ بلکل نہیں سن رہی ہے یہی بول رہا ہے کہ ٹاور تو لگے آپ لوگ جو مرجی کر لو گھر کے بلکل بیک سائیڈ ہے ہمارے ایک ہی دیوار ہے نقصان لگ رہا ہے آپ کو ٹاور نقصان سر پہلے بھی جب انہوں نے تھوڑا سا یہ وہ کام شروع کیا تھا ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ گھر میں کرنٹ آ رہا ہے تھوڑا بہت ہم ان سے آئے پرسنل ملنے لیکن انہوں نہیں سنے یہ یہی بول رہا ہے کہ ہم تو لگوائیں گے آپ نے جو کرنا کر لو آپ کو بھی اتراز ہے بلکل اتراز ہے کیوں نہیں ہوگا اتنی زیادہ ریڈیشن نکلتی ہے اتنا زیادہ اس سے نقصان ہے بہت زیادہ ہام فول ہے یہ اور یہاں پر ہمارے پاس اتنے سارے بچے بچے پڑھتے ہیں سکول ہے پورا محولہ بچا ہوا ہے میرے خیال میں محولے میں تو یہ سب چیزیں ہونی جائز نہیں ہے سنوائی کیوں نہیں ہو رہی آپ لوگ کے اتنے مہینوں سے لگے ہوئے آپ منمرضی میرے خیال میں منمرضی سے پیسے دیا ہے انہوں نے یا تو کھلایا ہے کسی کو یا تو کوئی اور پکا کوئی چیز ہے جو یہ اتنا زیادہ اپنی منمرضی کر رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگ کھٹے ہو رہے ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے کچھ نہ کچھ تو پروبلم ہے ہی نا گائیتری آپ دیکھ سکتے کہ علاقے کے جو تمام لوگ ہیں بزورگ ہیں مہیل آئے ہیں تمام یہاں پر اعتراض کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اوپر فائیو جی ٹاور کا کام چل رہا ہے سمان سمون پڑا ہوئے جی بلکل پڑا بلکل پڑا دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کون ہے مالی کون ہے اس کا مکان کا کوئی ہے یا آپ پہ ابھی کوئی ایسا بندہ جو کھول دے کل کو پتہ لگے آپ کے ساتھ ساتھ ماری بھی شکایت دیتے ہیں اگلے دروازہ بند کرتی ہے دروازہ میرا اوپر کچھا لو جی میرے گھر سے چلو آپ دیکھیں کچھ میرا گھر میری دیوار تیڈی کر رہا کچھ چلو دیکھو آپ دیکھو جی میرا دو منزل ہے جی دیکھو آپ دیکھ جا تو یہ جو ہے بھئیہ کون ہیں یہاں پہ ابھی اوپر یہاں پہ کون ہے بیلڈنگ میں ابھی کوئی نہیں کوئی بھی نہیں ہے تو کیا اوپر کچھ ٹاور باور لگ رہے گا ہاں جی دکھاؤ گی ایک برزل کے آج ہو تو یہ یہ آپ کام کرتے ہیں آپ ہاں کام کرتے ہیں کس چیز کی فیکٹری کس چیز کی سلائی کی اچھا تو مالک کون ہے آگے مالک نہیں چلو کوئی بات نہیں جی کوئی بات نہیں وہ تو ان کا اپنا کام ہے کرنے تو ان کو سارے پانی پت میں چلی رہے بات تو صرف ٹاور کو لے کر ہے کہ جو ٹاور ہے وہ یہاں پر لگایا جا رہا ہے اور خود ہی انہوں نے دروازہ کھولا کہ آپ چل کر دیکھ لیجئے کہ جو ٹاور کا یہاں پر کام چل رہا ہے اور علاقے کے لوگ اس بات کا ویروت کر رہے ہیں کہ جو ٹاور ہے وہ کم سے کم یہاں پر نہ لگایا جا اور یہ دیکھیں سمان بھی یہاں پر ٹاور کا پڑا ہوا ہے اور یہی ٹاور لگنے کا ویروت فیلحال تمام لوگ یہاں پر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو فیلا کام بند ہے بھی ابھی بند ہے ابھی کام بند کر رہا ہے بند کر دیادہ پتا نہیں تو کون مالک کون مالک میرا تو ابھی آیا نہیں ہے گورو گورو جی یہی سمان ہے جس آرہا ہی میرا گھر ہے جی دیکھو میری دوار پر دوار لگا رہا원�یں جی دیکھو میری دوار کا دوار یہ میرا گھر ہے جی یہاں پر یہاں پر جو پلر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو تاور ہے وہ لگایا جانے میری دیوار کا سارا لگا رہا ہے اپنی بھی دیوار دیوار کا تاور کا جو ویروت ہے وہ سب لوگ یہاں پر کر رہے ہیں بیس یہاں پر بنایا گیا تھا لیکن فلال بتایا جا رہا ہے کہ کام کو روکا گیا لیکن رہ رہ کر بیچ بیچ میں جو کام ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا بہت کون سی کمپنی لگا رہی ہے یہ تاور ہے انڈی کو انڈیکس 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 کمپنی ہاں جی وہ لگا رہی ہے تو ادھیکاریوں سے بات ہوئی آپ کی کمپنی کے نہیں ادھیکار وہ نہیں آتے ادھیکاری نہیں ہمیں نہ ملتے نہیں یہ جو مالک ہے اس کا پلوٹ کا اسے بات ہوئی ہے یہ کمپنی کا نام لیتا ہے کمپنی ہمیں پتہ نہیں کوئی بلتا نہیں ٹھیکے دار آتا سکول ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہزار بچے یہاں پر میں جانے ہی چکش کر رہی ہے کہ پیسہ ہمیں چاہیے ہیں جس کے مقان لاکھ گے ہیں دیکھو جلگ کہ وہ ابھی مکان مطریب ہے کیا چکتے کیا یہ ایک فیکٹری بھی بند ہو جائے اور یہ ٹاور بین لگ گئے بس یہ سوچے ہم ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ فیکٹری بھی بند ہو جائے ڈائی ہاؤس ڈائی ہاؤس ابھی ادھر سے گڑی نکل لی تھی ادھر سے اپنی فیکٹری بڑھا لیا اس نے مہاراستہ گڑی کا تھا اپنی فیکٹری بڑھا لیا اس نے اپنے گھر سے لگا لو ان کا مکان بھی تھا وہاں بھی تو مکان کے اوپر لگا لو اپنے مکان کے اوپر لگا لو اپنے مکان کے اوپر لگا جی ترہا رہا ہے کسی چیز کی کمی نہیں پھر بھی لاز کرکا دنیا نمارن کا ٹھیک کٹھا رہا ہے فیلال فائیو جی ٹاور کو لے کر یہاں پر جو ویرود ہے بھئی آپ کو بھی لگتا ہے ٹاور نہیں ہونا چاہیے ہاں جی ٹاور تو نہیں ہونے چاہیے دیکھو کلوں میں اتنے آدمی کٹھے ہو رہے ہیں بہت پروڑ کر لیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی جی کسی بھی پرکار کی کل وہاں پہ بھی گئے تھے ہمیں لے ساتھ کے پاس بھی اب پتہ نہیں دیکھو وہ تو کیا ہے وہ تو ادھکاری نکال لیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے اب دیکھو نیچے بھی کتنی پبلک کھڑی ہے اور ڈیلی ہو رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب تمام جو لوگ ہیں وہ فیلال ٹاور لگائے جانے کا یہاں پر ویروت کر رہے ہیں سامان ضرور رکھا ہوا ہے کل ویدھائک سے مل کر آئے تھے پر موتوچ سے کام بتا رہے ہیں کہ فیلال رکھوا دی ہے لیکن پہلے اس طرح سے دو تین بار کام رک چکا ہے لیکن رات کو بتایا جا رہا ہے کہ کام پھر سے شروع کروا دیا جاتا ہے فیلال آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں فائیو جی ٹاور کو لے کر سرکار کو بھی ایک گائیڈ لائن جاری کرنی چاہیے کہ آخر اس کے کیا نقصان ہے اور کیوں یہ کس علاقے میں لگنا چاہیے کیا اس کی نیم اور شرطیں ہونی چاہیے کیا ریزجنشل ایریے میں فائیو جی ٹاور لگ سکتے ہیں سامنے سکول ہو کیا ٹاور لگ سکتے ہیں اگر اتنی گھنی آبادی کا کشیت رو کیا ٹاور لگ سکتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی گائیڈ لائن آجے تو ظاہر طور پر نہ ہی لوگ ویرود کریں گے اور نہ ہی انہیں اپنی بات کو لے کر دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑیں گے فیلال آپ دیکھ سکتے کہ کرنال سے لگ بگ چالیس کلومیٹر دور پانی پت میں بسند نگر کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر تمام لوگ فائیو جی ٹاور لگائے جانے کو لے کر یہاں پر ویرود کر رہے ہیں اور اب کیا یہ ٹاور لگے گا یا نہیں لگے گا یہ اپنے آپ میں گمبیر سوال ضرور ہے کیونکہ لوگ فیلال یہاں پر ویرود کرتے ہوئے دکھائی دے رہے اور چاہتے ہیں کہ یہ ٹاور تورنت یہاں سے ہٹایا جائے کیونکہ گھنی آبادی کا کشیت رہ اور سامنے سکول بھی دکھائی پڑ رہا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ اگر اس ٹاور کے کچھ نقصان ہے تو ظاہر طور پر یہاں پر رہنے والے لوگوں کو بچوں کو اس کا آنے والے سامنے میں خمیازہ بگت نہ پڑ سکتا ہے اور مہج کچھ ہزار روپے کے کرائے کے لیے کس طرح سے جو یہاں کے مالک ہیں وہ بالکل بھی ان کا کہنا ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بھی اپنے آپ میں یعنی کی پیچیتگا بھرا سوال ضرور ہے کیونکہ وہ خود شاید یہاں پر نہیں رہتے کیونکہ عام تو اور پر جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں اتراز وہ کر رہے ہیں ان کا اپنا گھر کہیں اور ہے یہاں پر ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید وہ فیکٹری بھی عوید ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابن ٹونٹی فور میں ہوں اکرشن اپل پانی پت سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور جن کو بھی اس بارے میں جان کر رہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آخر 5G ٹاور کو لے کر کیا کچھ نقصان ہوتے ہیں اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک